اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری پہلی کلاس میں ویب ڈیویلپمنٹ کی ہماری یہ پہلی کلاس ہے اچھا اس کلاس کو ہم نام دے رہے ہیں اورینٹیشن کلاس اور یہ سب لوگوں کے لیے پبلک ہے اور اس کو کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ پہلی کلاس آپ فری میں آٹینڈ کر سکیں تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے کہ میرا ٹیچنگ سٹائل کیسا ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اچھا ہے یہ بندہ کس طریقے سے پڑھاتا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا اچھا دوسرا آج کی کلاس میں ہم کرنے کی حوال ہے ہم آج کی کلاس میں تھوڑا سا انٹرودکشن لیں گے کہ بھائی یہ جو ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس ہے اس میں اصل میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں تھوڑی سی ہم ہسٹری سمجھیں گے کہ بھائی یہ ویب سائٹس جو ہیں یہ کب بننا شروع ہوئیں کیوں بننا شروع ہوئیں اور یہ آگے اس کا فیوچر بھی ہم اس سے پریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے یہ کس طرف جا رہے ہیں پھر ہم انٹرنیٹ کا ایولوشن تھوڑا سا دیکھیں گے اور ہم وہ بک میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی ہم پڑھنے لگے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں ہم ایک ہیلو ورلڈ چھوٹا سا بنا لیں ہوں اچھا اس سے پہلے میں جو لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں جو لوگ نئے ہیں آپے ان سے میں بتاتا چلوں کہ ایک ویب ڈیویلپنٹ کا یہ آن لائن کورس ہے اس میں انڈرول ہونے کا بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ مجھے واتس اپ پر میسج کریں گے اور آپ کو جو ہے نا ایزی پیسہ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے جو میرا واتس اپ کا نمبر اس فیس بک کے پیج پہ لگا ہے اسی نمبر پہ آپ کو ایزی پیسہ کے ذریعے یا جائز کیش کے ذریعے ففٹین ہنڈرڈ روپیز جو ایک مہینے کی فیس ہے وہ آپ کو پے کرنی ہے اور آپ کورس میں انڈرول دیں گے اتنے سمپل سی چیزیں اچھا تو اب ہم ذرا سا شروع کرتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ اصل میں ہے کیا ویب سائٹ جو ہے جب بھی آپ کیونکہ ہم عام طور پر جو لوگ ابھی لائف سیشن میں موجود ہیں وہ ان لوگوں نے جو آگ کھولیے وہ جدید دور میں آگ کھولیے تو آپ سب لوگوں سے جب ویب سائٹ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی انوکی بات نہیں ہے بہت عام سی بات ہے ایک ویب سائٹ کو ہر بچہ اس وقت جانتا ہے لیکن اس ویب سائٹ کی شروعات کیسے ہوئی شروع میں یہ کیا تھا تو میں بلکل آپ کو اس دور میں لے کے چلتا ہوں جب ویب سائٹ موجود نہیں تھی تو بزنیسز جو تھے آج کل جو ہر بزنیس کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے تو اس وقت جو بزنیسز تھے وہ کیا کرتے تھے وہ فلائرز بناتے تھے اور وہ بروشرز بنا کے اور پمفلٹس بنا کے اور اس کو باٹا کرتے تھے اب اگر کسی نے دیکھاؤ مسجد کے باہر جو پمفلٹ باٹ رہے ہوتے ہیں سمٹائم کھڑے کھڑے تو وہ آج بھی وہ طریقہ رائل ہے کچھ مواقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ مسجد کے باہر اور مختلف جو پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہی ہوتی ہے تو آج سے پچیس سال تیس سال پہلے جب انٹرنیٹ اتنا کامن نہیں تھا بلکہ آیا ہی نہیں تھا تو اس وقت سب سے زیادہ کامن جو اپروچ تھی وہ یہ ہوتی بھی کہ بھئی کسی نے دکان کھولی وہ ٹائر بیچ رہے بندہ یا کسی نے دکان کھولی ہے وہ پیزا بیچ رہے یا کوئی شاپنگ مال کھولا ہے کسی جگہ پہ نیا تو وہ پمفلٹ بناتے تھے اس کا اور ان جو اپنی پروڈکٹس ہیں ساری اچھا ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں ہم یہ بھی بیچ رہے ہیں ہم ایسے بھی کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اس میں لکھ کے اور اس کو تقسیم کر دیتے تھے لوگوں میں اچھا پھر جو بڑے سکیل پہ تھوڑی ہوتی تھی مارکٹنگ وہ کیسے ہوتی تھی کہ اخباروں میں اشتہار دیے جاتے تھے ٹھیک ہے نا اور یہاں تک بھی کچھ لوگ کرتے تھے کہ ائر پلین کی ذریعے وہ پمفلٹ پورے سٹی کی اوپر گراتے ہوئے جاتے تھے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید وہ وقت نہیں دیکھا ہوگا میں بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا یہ میرے پیدائش سے بہت پہلے کی بات تو اس طرح سے مارکٹنگ کمپینز چلتی تھیں پھر بڑے بڑے بل بورڈز بنائے جاتے تھے جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں بنا ہوئے اچھا ان پمفلٹس کے اندر لوگوں کا کام چل رہا تھا بلکل صحیح کام چل رہا تھا لیکن پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد کیا ہوا یہ 1980s کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کا نام لوگوں نے سننا شروع کر دیا اچھا انٹرنیٹ کیا تھا انٹرنیٹ جو ہے یہ آرمی نے ملیٹری نے بنایا تھا اپنے یوز کیلئے پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ اس کو انہوں نے بیچتے ہیں تھوڑا پیسے ویسے بناتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا پبلک کرنے سٹارٹ کیا جو ویب براؤزر جیسے گوگل کروم ابھی میں نے اپنے پاس تو اس طرح ایک نیٹ اسکیپ نیٹ اسکیپ نیوگیٹر کے نام سے ایک براؤزر انٹروڈیوز ہوا جو لوگ اس کو استعمال کرنا شروع گیا اچھا شروع شروع میں جب انٹرنیٹ آیا تھا تو اس وقت یہ نیٹ اسکیپ نیوگیٹر سے بھی پہلے کی میں باز ہوتا رہا ہوں اس وقت وہ ٹرمینل پہ کالی سکرین پہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے لوگ آپس میں جمینگیٹ بٹ وہ میرے خیلی ریلیونٹ نہیں ہے تو ہم شروع کرتے ہیں نیٹ اسکیپ نیوگیٹر کے آنے سے جو پہلا ویب براؤزر آ گیا اچھا پہلا ویب براؤزر جیسے ہی آ گیا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ اچھا اس سے پہلے جو انٹرنیٹ تھا کالی سکرین والا اس پہ تو لوگ میسیجز کرتے تھے کمیونیگیٹ کرتے تھے کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی میسیج بھیج دیا آپ نے مجھے کوئی میسیج بھیج دیا ہر بندے کی ایک خاص آئی پی ایڈریس ہوا کرتا تھا اس آئی پی ایڈریس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ آپس میں کمیونیگیٹ کرتے تھے کہ بھائی جیسے ابھی ہم فون نمبر بوچھتے ہیں کہ اچھا ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے تو وہ لوگ آئی پی ایڈریس لکھ کر لے آتے تھے کہ اچھا ہے آپ کا آئی پی ایڈریس ہی ہے تو آپ کو جب بھی میسیج بھیج دیا ہوں تو کالی سکرین کے اوپر ٹرمینل کے اوپر یا کمانڈ پرومٹ کیوں پر یہ آپریشن ہو رہے ہوتے تھے لیکن جیسے ہی ویب براؤزر آ گیا اور گرافیکل یوزر انٹر فیس پہ جب استعمال ہونا شروع ہوا ہمارا انٹرنیٹ تو اس کے بہت سارے فوائد لوگوں کو نظر آئے اچھا انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ جو براؤشر اور جو پمپلٹ وہ بانٹا کرتے تھے مسجد کے باہر اور مختلف سڑکوں پہ اور وہ جہاز کے ذریعے گراتے ہوئے جو جا رہے ہوتے تھے ان سارے پمپلٹ کو اس کا ڈجیٹل ورزن جو ہے اس میں بنانا پوسیبل ہو گیا اچھا پھر ہوا کیا کہ جو IP ایڈریس جو آپ میسج کرنے کیلئے ایک دوسرے کو دیتے تھے اس کی جگہ پہ ایک ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کسی کو دیتے تھے اور وہ اس کو اوپن کر کے دیکھتا تھا اچھا اب اس میں فائدہ کیا تھا کہ کاغس کا جو پمپلٹ آپ نے ایک دفعہ کسی کو دے دیا وہ تو چینج نہیں ہوگا اس میں تو جو لکھا وہ ہی رہے گا اب ظاہر ہے پروڈکٹ کی پرائیسز چینج ہوتی ہیں نئی پروڈکٹس آتی ہیں وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں لیکن وہ کاغس پہ جو چینج ہوتی ہیں تو اب کیا ہوا اب بڑی کمپنیز جو تھیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کمپلٹ بنا کے بیچیں اپنی اپنی ویب سائٹ بنا لی اور اب وہ مارکٹنگ کے اندر اس ویب سائٹ کا ایڈریس شیئر کرتے تھے جیسے کہ facebook.com یا جیسے آپ کا پیزہ ہٹ ہے جیسے ایک بزنس ہے تو انہوں نے اپنی مارکٹنگ پیزہ ہٹ کو مارکٹ کیا ہوا ہے کہ پیزہ ہٹ.com جو بھی ان کا ایڈریس ہے مجھے نہیں پتا تو یا مکڈاللڈز ہے یا نائکی ہے جو بھی بڑے بزنسز یہاں پہ موجود ہیں نیسلے ہے پیپسی ہے کوک ہے یہ سارے جو کمپنیز ہیں اچھا پھر جب یہ ٹی وی پیشتہار چلاتے یا بل بورڈ لگاتے یا پمپلٹ مارکتے تو اس میں ان کا ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا تھا کہ یہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کی پروڈکس کو اسی پمپلٹ کا ایک دیجیٹل ورجن دیکھ سکتے ہیں اچھا شروع میں جب یہ ہونا شروع ہوا تو لوگوں کو شاید اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی آگے نکل جائے گی اس وقت لوگوں نے اس کو ایزا لگجری یوز کیا تھا یعنی جن بزنسز کے پاس اتنی ریسورسز ہوتی تھی ظاہر ہے وہ ہی کر پاتے تھے کیونکہ اس ارلی سٹیج پہ ہر کسی کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی تھی کہ وہ ویب سائٹ بنا سکے یا ویب سائٹ کو افورڈ کر سکے ظاہر ہے کمپیوٹرز بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے تھے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی تھی تو آپ کو اپنے پاس ایک سرور سائٹ اپ کرنا اس وقت بہت بڑی بات ہو جاتی تو جو بڑے بزنسز تھے ان کے لیے ہی پہلی بات تو یہ پوسیبل تھا پھر ایزا یوزر بھی ہر بندے کے پاس کیونکہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو لوگ ایزا لگجری انٹرنیٹ کا کنیکشن سم ٹائم لیا کرتے تھے مطلب جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوتا تھا وہ مطلب بہت دوسرے لوگوں سے تھوڑا وہ امتیاز ہو جاتا تھا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور زیادہ تر عام پبلک کے پاس انٹرنیٹ تھا بھی نہیں وہ ریسرچرز اور جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو نیٹ ورکنگ سے تعلق تھا جن کا سوپویر ڈیویلپمنٹ سے تعلق تھا انہی کے پاس انٹرنیٹ ہوتا تھا کیونکہ انہی کو ہی ضرورت پڑتی تھی عام پبلک کے لیے شاید اتنی ریلیونٹ چیز بھی نہیں پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مارکیٹنگ کیا لوگوں میں کومن ہونا شروع کیا اب ہم فاسٹ فارورڈ ہو کے آجاتے ہیں نائنٹیز میں اچھا نائنٹیز میں کیا ہوا ونڈوز نے اپنے آپریٹنگ سسٹم جب جی وائی بیس کیا اور وہ آہستہ 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 انپرووو ہونا شروع ہوا اور ونڈوز نائنٹی فائی اور ونڈوز نائنٹی ایٹ اور پھر ٹو تھاؤزن اور پھر ونڈوز ایکس پی آگئی تو اس وقت تک کمپیوٹر بہت سستے ہو چکے تھے نزبتاً پہلے کے اس وقت تک کمپیوٹر کافی سستے ہو چکے تھے اور اس وقت تک انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ویسٹ میں یورپ میں امریکہ میں کافی کامن ہو چکا تھا اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا اور لیٹ ہوا انٹرنیٹ کا کنیکشن کامن ہونے میں لیکن ہمارے پاس بھی اب الحمدللہ ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد پھر اور ہم تھوڑا سا فاس فاروڈ کرتے ہیں کہ دوہزار تین میں دوہزار چار میں یہ فیس بک اور یوڈیوب اور اس طرح کے پلیٹ فارمز آنا شروع ہو یاہو کا میسنجر آ گیا پھر ای میلز بغیرہ فری ہو گئی ساری ورنہ پہلے اس سے پہلے آپ کو اپنا ای میل سرور خود سیٹ کرنا پڑتا تھا تو اس کے وجہ سے ہوا کیا آچھا تو اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ انٹرنیٹ کو بڑی پذیرائی ملی کہ اب تو آپ ایک دوسرے کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اور فری میں ای میل اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور آپ یاہو کا میسنجر بہت فیمس ہوا تھا پھر وہ ٹیگ کر کے اور بہت سارے الگ الگ پلیٹ فارم آ گیا جائے اچھا پھر فیس بک جب آیا تو فیس بک میں تو پھر کمالی کر دیا پھر اس کے بعد یوڈیوب آ گیا کہ آپ کوئی بھی ویڈیو آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اور گوگل نے آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے انڈروائیڈ اور سیمسنگ وغیرہ نے مل کے سمارٹ فون تیار کر لیے اچھا پھر اسی کے فورا ہی بات آئی فون بھی بنا دیا ایپل نے جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوا سارے ریکارڈ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس نے موبائل فون کی سیلز کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیئے اور پہلا جو ٹچ سکرین اور پہلے بڑی سکرین کا جو فون وہ ایپل کو اس چیز کا عزاز جاتا ہے کہ انہوں نے لاؤنج کیا تو اب یہ انڈروائیڈ اور ایپل یہ دو بڑی کمپنی جب مارکٹ میں آئی اور سمارٹ فون میں اتنا زیادہ تہلکہ مچا دیا مارکٹ میں اس نے تو پھر کیا ہوا کہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائیسز عام ہو گئی پھر کچھ ہی دنوں میں دو ہزار تیرہ چودہ میں آپ کے پاس فور جی مارکٹ میں آ گیا فور جی کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور وائرلیس کنیکٹیویٹی آپ کے پاس آ گیا تو اس پوائنٹ پہ آ کر یعنی دو ہزار دس کے بعد اگر میں بات کروں تو اس پوائنٹ پہ آ کر بزنسز کے لیے یہ بات مجبوری بن گئی تھی کہ ان کے پاس ایک ادد ویب سائٹ ہونی ہی چاہیے اگر کوئی بزنس ایسا ہے جس کی ویب سائٹ نہیں ہے تو اس کو لوگ اوثنٹک ہی نہیں سمجھتے اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ یہ کیسا بزنس ہے ان کی ویب سائٹ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک وزیٹنگ کارٹ پہ اور بروشرز پہ چل رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آ کر مجبوری بن چکی تھی ہر کسی کے لیے کہ ان کو ایک ویب سائٹ اپنے لیے بنانا بہت لازمی ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد جتنے بھی نئے بزنسز آئے ہیں دوہزار دس دوہزار گیارہ کے بعد ان بزنسز میں پرائیمری سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں عام طور پر بزنس آنرز کہ بزنس سٹارٹ کرنے سے بھی پہلے پہلے اس کی ویب سائٹ بناتے ہیں اور پہلے سے نام بغیرہ سوچ کے پہلے سے اچھی سی ویب سائٹ بنا کے اس کے بعد وہ پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کی ٹھیک ہے تو اب ویب سائٹ پہلے لیکشری کے طور پر استعمال ہوا تھا پھر تھوڑی ضرورت بن گئی اور اب مجبوری بن چکی ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ویب سائٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایک لازمی حصہ ہے کسی بھی بزنس کا آپ اگر برگر کی بھی دوگان کھولتے ہیں تو آپ اس میں بھی جاتے ہیں کہ کچھ آن لائن ایسا طریقہ ہو کہ میں کلک کروں اور میرے پاس برگر آ جائے یا ایٹ لیسٹ میں دیکھ سکوں ٹھیک ہے سینما سے لے کے شاپنگ مال سے لے کے جوٹے کی دوگان تک ہر کسی کا جو ہے ویب سائٹ موجود ہے ایون دو کہ بہت سارے چپل سلائی کرنے والے لوگ بھی ان کے پاس بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا ان کی بھی ویب سائٹ موجود ہے اور اس ویب سائٹ سے بینفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بزنسز کو of course کوئی بھی بندہ جاتا ہے ویب سائٹ پہ جا کے پروڈکس کو دیکھتا ہے اچھا پھر موبائل فون کے آنے کے بعد نا ایک ڈیویلپمنٹ اور بھی ہوئی لوگوں نے آن لائن چیزوں کو سیل کرنا شروع کر دیا جے موبائل فون کے آنے کے بعد یہ فوراں بعد یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی اس سے پہلے بھی جب فیس بک بغیر آیا تھا شروع شروع نہیں آنے تو اس وقت بھی لوگ آن لائن چیزوں کو سیل کرتے تھے لیکن موبائل ڈیوائسز آنے کے بعد کیونکہ اب موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور آپ اسی میں ویب سائٹ اوپن کر کے اور ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے تو پھر کریڈٹ کارڈ بغیرہ بھی اس وقت تک کافی ایڈبانس ہو چکے تھے یہ پی پال مارکٹ میں آ چکا تھا تو لوگوں کے لیے آن لائن پیمنٹ کے سولوشن بھی کافی سارے آگئے تھے ہم آن لائن پیمنٹ کریں اور چیزیں پرچیس کریں چیزیں سیل کریں تو اسی وجہ سے ویب سائٹ اس وقت جو جتنی بھی ویب سائٹ ہے کسی بھی شاپنگ مال کی بات کریں یا کسی بھی مٹھائی کی دکان کی بات کریں تو نہ صرف اپنی پروڈکٹ کو دکھا رہے ہوتا بلکہ ان کے پاس یہ option بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کی پروڈکٹ کو آن لائن پرچیس کر سکتے اور پرچیس کر کے وہ پھر آپ کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں آپ کے پیسے آن لائن ہی چارج ہو جاتے ہیں یا جب بندہ لے کر آتا تو اس میں کیش آن ڈیلیوری پہ تو یہ ہم نے دیکھا ایک بریف سا انٹرڈکشن ہم نے لیا ایک بریف ہسٹری ہم نے دیکھی کہ ویب سائٹ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور اب یہ کہاں پہ 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 چکی ہے جہاز سے بروشر گرا کے جانے سے لے اور اب ہم ایک گوگل سرچ پہ تک کی کہانی دی گوگل سرچ ہم ایک ریولوشنری دنیا میں ہم نے آگ کھولی ہے جو لوگ کیونکہ زیادہ تر جو لوگ کنیکٹیڈ ہیں اس وقت وہ اتنے زیادہ ایجر نہیں ہیں تین ایجر ہیں یا تھرٹی کے اراؤن ہیں تو ان لوگوں نے جو جس دنیا میں انہوں نے ہوش سمال ہے وہ بہت ریولوشنری دنیا جس میں بھی شامل ہوں تو اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا ایک جنرل انسان کے پرسپیکٹیو سے ایک جنرل بندے کے پرسپیکٹیو سے کہ ویب سائٹ جو کہاں سے شروع ہی کہاں ختم ہی اب ہم تیکنیکل سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل پرسپیکٹیو کیا ہے ان ساری باتوں کا ہم اب ریوائنڈ کر گئے پیچھے ہسٹری میں دوبارہ جا کے نیٹ اسکیپ نیویگیٹر پہ ہم پہنچ جاتے ہیں جب پہلا ویب براؤزر آیا نیٹ اسکیپ نیویگیٹر اور جب پبلک نے عام لوگوں نے جب انٹرنیٹ کا استعمال جب شروع کیا تو اس وقت جو یہ ویب سائٹ جو بنائی گئی پہلی ویب سائٹ تو اس کے لئے کیا طریقے کار استعمال کیا گیا اچھا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے جنہوں نے نیٹ اسکیپ نیویگیٹر بنایا تو انہوں نے کیا ایک مارک لینگویج ڈیزائن کی جس کو تیکس مارک لینگویج کا کیا مجھ رہا اچھا تو پہلے ہم ہائیپر تیکس کو ہم سائٹ پہ کر دیتا ہم پہلے مارک لینگویج سمجھتے ہیں کہ مارک کیا ہے بلکہ مارک لینگویج کو بھی چھوڑے سرف مارک کو سمجھتے ہیں بہت آسان ہے آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے اور اس پہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بک ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں کوئی سٹوری بک پڑھ رہے ہیں آپ یا کوئی سائنس فکشن بک پڑھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ہاتھ میں ایک پین بھی ہے آپ پڑھتے جاتے ہیں اس سٹوری آپ نے کہا یہ میں اپنی وکیبلری میں ایڈ کروں گا اس کو میں ریمیمبر کر دوں گا تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا تو یہ جو آپ مارکنگ کر رہے ہیں نا بک پڑھنے کے دوران یہ جو آپ مختلف مارکنگ کرتے جا رہے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں مارک کون کون سی چیز کو مارک بولیں گے مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز سرکل بنا دیا گول سا یا آپ نے کسی چیز پہ کروس لگا دیا یا کسی چیز کو ہائی لائٹ کر دیا یا کسی چیز کارڈ دیا آپ نے یہ ساری چیز مارک سا ٹھیک اب اب مارک سمجھ میں آگیا کہ مارک کیا چیز تو کسی بھی چیز پہ آپ مارک کر رہے ہاتھ سے تو اس کو مارک اپ جنرل بنا رہے ہیں اس میں اپنے بلو کلر کے مارک سے اچھی سی ہائیڈنگ لگائی اس کی نیچے اپنے دو موٹی موٹی لائنے لگا موٹا کر اپنے ہیڈنگ کو لکھا اس کو بھی مارک کہتا ہے جو بھی آپ مارک کر رہے ہوتے ہیں مارک سے وہ سارے مارک اپ سو ہوتے ہیں تو یہ ہم نے مارک سمجھا کہ مارک کیا ہوتا ہے مارک لینگویج کا مطلب ہے مارک لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کمپیوٹر کیونکہ ایک مشین ہے تو مشین کو جب آپ کو اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ مشین کی لینگویج میں اس کو بات کرنی ہوتی ہے تو مشین کو جب بھی بات بتانی ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں اگر اس کمپیوٹر جو لینگویج اس کی اس کمپیوٹر میں لینگویج یہ کہ میں سٹارٹ کا بٹن پریس کروں گا اور سٹارٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد میں شٹ ڈاؤن پہ کلک کروں گا اب وہ پھر مجھ سے پوچھے گا کہ are you sure to shut down میں بولوں گا yes تو یہ میں کمپیوٹر کی لینگویج میں اس سے بات کمپیوٹر میں وہ option بنا ہو ہے اب اس option کے علاوہ اگر چاہیں گے کہ میں بول کے انسان سمجھتے ہیں تو کمپیوٹر کی اندر سسٹم بنا ہو ہے ایک لینگویج بنی ہو ہے ایک طریقہ بنا ہو ہے جس کے ذریعے آپ شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک اب پھر مجھے turn on کرنا ہے واپس تو میرے لئے button بنا ہو گا اس طرح جب کوئی software بنتا ہے تو اس کے لئے لینگویج ہوتی ہے اچھا آپ کمپی کومنٹ بھی میرے سامنے یہاں پہ آرہے ہیں نومان واسیم کہہ رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جتنے لوگوں بھی سلام کیے تو میں جو باتیں بولتا جا رہا ہوں اس کے دوران اگر آپ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں ہر چھوڑی در بات کومنٹ کو دیکھ رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دیں ٹھیک اچھا تمہیں کیا بتا تو ہم بلکل ویسا ہی جرنل جو آپ نے پیپر پہ اور مارکر سے اس میں ہیڈنگ لگا کے اور پین سے پوری ہیڈنگ لکھ جو جرنل تیار کیا تھا یا جو پیج تیار کیا تھا ایک اچھا سا آپ کو وہ چیز کمپیوٹر میں بنانی ہے کیونکہ پمپلیٹ ہی تھا جس اس کو ہم نے ڈیجیٹل فارم میں لانا تھا پمپلیٹ میں کیا ہوتا ہے کچھ ٹیکس تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے کچھ باریک لکھا ہوتا کسی کے نیچے underline ہوتا ہے کسی میں تھوڑی images وغیرہ بھی لگی ہوتی ہوتی یہی ہوتا ہے پمپلیٹ میں تو ہمیں یہی same document کمپیوٹر کے اندر بنانا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کمپیوٹر کو ایک عدد language چاہیے جو net escape navigator بنائی اس کا نام رکھا hyper text markup language جو لکھا text ہوگا کسی text کو بڑا کر دیا کسی text چھوٹا کر دیا markup language تو لکھے text کو اس طرح سے modify کرنے کیلئے ہم جو language استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں markup language آپ کو میں ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں جیسے microsoft word microsoft word میں آپ نے جا کے لکھا my name is malik یہ جا کے لکھا i live in karachi ایسے آپ نے دو line لکھ تھی اب آپ نے karachi کو select کیا اور bold کر دیا اس کو تو یہ اصل میں آپ markup لگایا karachi کی اوپر آپ نے کیا لگایا markup bold ہو جاؤ تو اسی طریقے سے جو markup language ہے جیسا que html hypertext markup language اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہم کوئی بات لکھتے بلکل microsoft word پہ جیسے ہوتا بلکل same اسی طریقے سے ہم کوئی بات لکھتے ہم کہتے ہیں تم bold ہو جاؤ تو bold کرنے کے لئے کچھ markups ہوتا ہیں انشاءاللہ ہم hello world بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے markups کس سمجھ آگئے hyper text کیا چیز hyper text یہ ہے کہ ایسا text جس کو میں touch کروں نا چھوں تو وہ react کرے میرے اچھا تو آپ نے website میں اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جب website کو open کرتے ہیں تو اوپر اس کے بہت سارے menu آ رہا ہوتا ہے home about gallery contact تو جب آپ click کرتے ہیں جب آپ touch کرتے ہیں تو react کرتے ہے آپ ایک page سے دوسرے page پہ لے کر چلا جاتا ہے sometime آپ click کرتے تو آپ کے سامنے pop over کھل کے آجاتا ہے کچھ نہ کچھ وہ react کر رہا ہوتا ہے آپ جب text touch کرتے چھوٹے ہیں یا اس پہ click کرتے ہوتے ہیں اس میں text جو لکھا ہوتا ہے mark ups تو ہوتے ہیں کچھ heading بڑی کر کے لگی ہوتی کچھ images ہوتی ہیں چھوٹی کچھ paragraph ہوتے ہیں یہ سارے چیز ہوتی ہیں لیکن text hyper نہیں ہوتا آپ اس کو چھونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کاغ 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 کچھ کچھ ہوگا on other hand جو digital version ہے جو HTML سے بنائی گئی hyper text mark image جو اب انشاءالللہ پڑھنا بھی شروع کریں گے اس میں جب آپ text کچھ کرتے ہیں تو react کچھ نہ کچھ کرتا ہے یا تو آپ کو دوسرے link پہ لے جاتا ہے کچھ نہ کچھ markup language کا ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے 5 تو ہم جو اس وقت markup language پڑھ رہے ہیں اس کا version ہے 5 اس کو ہم کہتے ہیں HTML 5 اس ہمارے پاس کچھ اور بھی چیزیں اس میں تھیں جیسے CSS اب CSS بھی چھوٹی سی language جو styling کیلئے استعمال ہوتی ہے عام طور پر colors وغیرہ کی چیزیں CSS کے طرح handle کرتے ہیں اب انشاءاللہ ہم HTML complete کر کے CSS کی طرف جائیں گے تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پھر ساتھ کی اچھا اتنی جو میں نے بات کی اتنی بات جو ابھی تک آپ نے سنی اس میں آپ کا کوئی question ہے تو آپ کے بعد دو منٹ ہیں آپ comment میں وہ لکھ کے بتا سکتے ہیں question تو میں پھر اس کا جواب دول رہا انشاءاللہ اچھا اگر نہیں ہے کوئی question تو وہ بھی please لکھیں کہ ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہے کوئی question نہیں اچھا اچھا ایک دوست نے کہا ہے احسان اسمائل کہ ایش ٹی ایمیل ریپیٹ کر دیں کہ کیا تھا یہ تو ایش ٹی ایمیل اسٹینڈ فور ہائیپر ٹیکسٹ مارکپ نیمیز اچھا احمد آریف کہ رہے ہیں کہ سیکنڈ کلاس کیا زوم پر ہوگی جی دوست جو سیکنڈ ہماری کلاس ہوگی وہ گوگل میٹ پہ ہم کریں گے گوگل میٹ پہ آپ جو بھی لوگ آلریڈی فیس پے کر چکے ہیں اور جو انرول ہو چکے ہیں ان سب کی ایمیل میرے پاس موجود ہے تو گوگل میٹ پہ بینیفیڈی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ایمیل ڈالتے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ ہر کلاس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو گوگل میٹ پہ ہم کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس یہ پہلی کلاس ہے سواج سے یہ پبلکلی کر رہا ہوں میں تاکہ ہر کوئی اس کو روائن کر سکے اچھا عرفان بشیر کہہ رہے ہیں کہ اچھا ابھی ٹول پتہ چلتا جائے گا گوگل کروم ہمارا سب سے بڑے ٹول ہے پہلی بات تو گوگل کروم پہ ہی سارا کام آف کورس ہم کر رہے ہوں گے جو بھی ویب سائٹ ہم بنائیں گے وہ گوگل کروم پہ چلے گا اس کے لابے ایک ٹیکس ایڈیٹر ہمیں چاہیے ہوگا وہ ابھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ وہ کون سا ہوگا اچھا اب اتنے میں میں بک آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بک کون سی پڑھنے والے ہیں اس کورس میں اوکے سرے نوو Warning موسیقی آپ اچھا پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں کو میری سکرین اچھا جی تو یہ وہ بک ہے جو ہم یوز کرنے لگے ہیں اس کورس میں اچھا یہ بک کیونکہ پیڑ ہے تو میں اس کو پبلکلی شیئر نہیں کر پاؤں گا لیکن جو لوگ انڈرالڈ ہیں کورس میں ان کو یہ بک میں جو پرائیوٹ ہمارا واتس اپ کا گروپ ہے اس میں میں یہ بک پروائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ اچھا تو یہ جان ڈکٹ رائٹر ہیں اس کے اور ایش ٹی ایمیل سی ایس ایس کی یہ سب سے بیسٹ بک ہے اس وقت مارکٹ میں جو مارکٹ میں جو مارکٹ میں اچھا ہم ذرا اس کا کانٹنٹ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کانٹنٹ کیا کور کیا ہے انہوں نے چپٹر ون جو ہے اس کا اس میں سٹرکچر ڈسکس کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ جو ہوتی اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کے سٹرکچر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں ہیں وہ چیزٹر ٹو میں ڈسکس ہوئی ہیں لنکس ڈسکس ہوئے ہیں اس میں پھر ایمیجز لگانا کسی بھی اگر ویب پیج آپ بنا رہے ہیں تو اس میں ایمیجز کس طرح لگا سکتے ہیں ٹیبلز اس میں ڈسکس ہوئی ہیں فارمز اس میں ڈسکس ہوئے ہیں یہ سارے جو شروع کے آٹھ چپٹرز ہیں یہ ہم ھٹی ایمل میں انشاءاللہ کور کریں گے اچھا اس کے بعد پھر اس میں سی ایس ایس کی بھی کافی چیزیں موجود ہیں اور پھر ہم اس میں سی ایس ایس سوڑی سی کور کر کے پھر ہم آگے موجود کریں گے اچھا اس پوائنٹ پہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم ہیلو ورلڈ کی طرف بڑھیں اچھا آپ کو ایک سیمپل سی ویب سائٹ بنانے کے لیے کوئی بھی چیز ریکوائیڈ نہیں ہے آپ کو جسٹ ایک ٹیکس ایڈیٹر چاہیے ہر کمپیوٹر میں ایک ٹیکس ایڈیٹر بیلٹن موجود ہوتا ہے لیکن میں وی ایس کورڈ گوگل پہ لکھتا ہوں جا کے وی ایس کورڈ ٹیکس ایڈیٹر کا استعمال ہم کریں گے اس کورس کے دوران اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وی ایس کورڈ کا استعمال کریں لیکن آپ کوئی سبھی ٹیکس ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا ٹیکس ایڈیٹر آپ کا فیورٹ ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وی ایس کورڈ اس کورس میں ہم کیوں کر رہے ہیں استعمال کیونکہ یہ سب سے فیمس ٹیکس ایڈیٹر ہے دوسرا اس میں بینفیٹ یہ ہے کہ جب آپ کوڈنگ لکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ ایش ٹی ایمیل کے پیجز لکھ رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ ہنٹس بھی دیتا رہتا ہے ساتھ میں جس کو انٹیلیسنس کہتا ہے تو اس ہنٹس کی وجہ سے آپ کو سم ٹائم کافی آسانی ہوتی ہے بہت سارے شارٹ کٹس اس میں آویلیبل ہوتے ہیں آپ کے پاس جس کی وجہ سے یہ کافی ہیلپ فول رہتا ہے ٹھیک ہے تو میں ویجوال سٹوڈیو کوڈ اچھا ایک چیز نوٹ کیجئے گا یہ ویجوال سٹوڈیو نہیں ہے یہ ویجوال سٹوڈیو کوڈ ہے تو آپ نے یہ پورا لکھنا ہے ویجوال سٹوڈیو کوڈ یا آپ نے وی ایس کوڈ لکھنا ہے شارٹ ویجوال سٹوڈیو آن ارہنڈ جو وہ کافی سائز میں بھی بڑھا ہے یہ میرے پاس آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ کرے گا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو نیکس نیکسٹ کرنا ہے اچھا میرے پاس کیونکہ پہلے سے یہ ڈاؤنلوڈڈ ہے اور انسٹالڈ ہے تو میں اس کو دوبارہ سے انسٹال نہیں کروں گا well اس کو بہت ایسلی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی مشین میں تو میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں اپنے ڈیکسٹوپ پہ اور اپنے ڈیکسٹوپ پہ آنے کے بعد میں نے ایک نیا فولڈر بنایا اس فولڈر کا میں نام رکھتا ہوں hello world website یہ ہم نے ایک فولڈر کا اپنے نام رکھ دیا اب یہ جو فولڈر ہے اس کو میں اوپن کرنے جا رہا ہوں وی ایس کورڈ میں اس کو میں وی ایس کورڈ کے ساتھ میں نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے میں نے وی ایس کورڈ اوپن کیا ٹھیک ہے جی یہ میں نے وی ایس کورڈ اوپن کر لیا اپنے باس اچھا وی ایس کورڈ اوپن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ یہاں فائل میں جائیں گے آپ کہیں گے اوپن فولڈر آپ ہمیشہ یاد رکھیں اپنے اوپن فولڈر کرنا ہے اپنے اوپن فائل اس میں نہیں کر لیا اگر آپ یہ اوپن فائل جو اگر یہ کر دیتے ہیں آپ کو بہت سارے پیچرز آپ کو جو میری سکرین پہ آ رہے ہوں گے وہ آپ کی سکرین پہ آپ کو شاید دیکھنے کو نام دے اچھا اوپن فولڈر کرنے کے بعد کیونکہ میں نے دیکس ٹاپ پہ وہ فولڈر بنایا تھا تو میں یہاں پہ دیکس ٹاپ پہ چلا جاتا ہوں اور دیکس ٹاپ پہ جانے کے بعد میں نے کیا کہا کہا گیا میرا یہ ہیلو ویب سائٹ جو میں نے فولڈر ایک بنایا تھا وہ یہاں پر میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کہا اوپن کا ویڈن پریس کر لیا اچھا اس وقت میں میک مشین پہ موجود ہوں لیکن ونڈوز مشین پہ بھی یہ طریقہ بلکل سیم اسی طریقے سے ہے اور انشاءاللہ آپ جب یہ کریں گے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کیجئے یہ ویڈیو یہاں پر موجود رہے گی اسی جگہ پہ فیس بک پہ تو آپ اگر بعد میں بھی چاہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سٹیپ کو آپ سب لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے لیکن پہلے میں آپ کو ایک دفعہ یہ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ لوگ یہ سارے سٹیپ کیا کریں گے خود سے ریپیٹ کریں گے اچھا تو یہ میں ایک فولڈر بنانے کے بعد میں نے کیا کیا میں آ چکا ہوں اس فولڈر کو میں نے اوپن کر لیا ہے وی ایس کورڈ کا جو میرا تیکس ایڈیٹر تھا اس کے اندر وی ایس کورڈ ایک ٹیکس ایڈیٹر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میں اس فولڈر کو میں نوٹ پیلٹ پہ بھی اسی طرح کھول سکتا ہوں اور بھی بہت سارے ٹیکس ایڈیٹر ہیں یہ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ جا کے کہا یہ چھوٹا سا آپ آئیکن دیکھ رہے ہوں گے یہ جو چھوٹا سا آئیکن ہے جس پہ یہ پلس بنا ہوئے اس کو کلک کروں گا میں تو یہاں پہ یہ نیو فائل بتا رہا ہے کہ اس سے کریئٹ ہوگی نیو فائل میں نے کریئٹ کی اور اس کا نام اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا رکھنا ہے میں نے کہا index.html تو یہ index.html کے نام سے میں نے ایک نئی فائل بنا دیئے اور یہ جو نئی فائل ہے جس کو میں چھوٹا زوم ان بھی کر دیتا ہوں اپنی پوری خرین کو اب یہ میرے پاس جو نئی فائل بن چکی ہے اس میں میں نے کیا کرنا ہے اس میں میں نے لکھنا ہے my name is index.ml I live in کراچی کہ میں نے اس فائل میں بات لکھتی یہ بات لکھنے کے بعد میں نے اس کو ctrl s دبا کے save کر دیا ctrl s دبا کے آپ نوٹ کریں جب میں کچھ لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ گول سا ایک ببل بناوا آ جا جیسی میں ctrl s دبا رہا ہوں تو وہ ببل غائب ہو جا رہا ہے اس ببل کا مطلب یہ ہے جب تک یہ ببل گول سا شہر ہے اس کا مطلب آپ کی فائل save نہیں ہے آپ یہ make sure کیجئے گا کہ آپ فائل save کریں ctrl s دبا کے میں نے اس کو save کیا اس کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے میں واپس آتا ہوں اپنے desktop کی اوپر جو یہ میرا hello world website تھا اس کو میں کھولتا ہوں اس میں جو index.html کی جو فائل ہے اس کو میں ڈبل کلک کر کے کیا کرتا ہوں اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ویب سائٹ کی طرح اوپن ہو گیا ہے میرے پاس براؤزر پر اچھا میرے پاس default براؤزر کیونکہ یہ safاری ہے تو اس میں اوپن ہو گیا میں اس کو copy کر کے نا cut کر کے نا google chrome میں اوپن کر لیتا ہوں یہ google chrome میں 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 نے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اچھا تو آپ یہ نوٹ کریں جیسے ہی میں اس کو zoom in کر دیتا ہوں یہ میرے پاس as a website یہ چیز کھل چکی ہے اچھا یہ میرے پاس سب سے basic جو website تھی وہ تیار ہو چکی ہے لیکن اس میں ابھی تک میں نے کسی markup کا استعمال نہیں کیا اس میں میں نے ابھی تک کسی بھی markup کا استعمال نہیں کیا اچھا اب میں اس میں ایک markup لگانے جا رہا ہوں میں واپس vs code میں آیا اور vs code میں آنے کے بعد میں نے کراچی میں آ کے کیا کہا میں نے کراچی میں آ کے کہا angle bracket open close b اور یہاں پہ میں نے کہا angle bracket اور slash اور b یہ میں نے ایک markup لکھتا ہے اس پہ اس markup کا مطلب یہ ہے کہ اس کراچی کو کیا کر دیا جائے bold کر دیا جائے اس کو میں نے دوبارہ سے save کیا control s دوا کے اور میں واپس آتا ہوں اب اور اس کو ذرا میں refresh کر کے دیکھتا ہوں تو آپ نوٹ کریں کراچی جو ہے وہ bold ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں اپنے نام کو ذرا underline کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا بلکہ اس کو میں italic کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو italic کے لیے میں نے i لکھا اور میں نے کہا یہ بھئی italic اچھا آپ نوٹ کر رہوں گے جب میں لکھ رہا ہوں تو یہ مجھے suggestion بھی دیتا جا رہا ہے تو یہ vs code کا جو benefit ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ suggestion دیتا جاتا ہے as compared to other جو آپ کے text editors ہیں اس میں اور اس میں جو major آپ کو benefit ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے آپ نوٹ کریں میں نے جیسے ہی refresh کیا تو یہ اس کو italic کر چکا ہے یہ ٹھیک ہے ایک markup میں اس میں اور لگاتا ہوں ایک markup میں اور لگاتا ہوں اس میں اوپر میں نے لکھا my bio data ٹھیک ہے my bio data میں نے لکھا اور میں نے کہا کہ اس کو markup کون سا لگا دیا جائے h1 ٹھیک ہے اور h1 کو یہاں پہ close بھی کر دیا ابھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا یہ ہو کیا رہا ہے ابھی میں لیکن آپ کو یہ hello world پہلے بنا لیتے ہیں چلا کے دیکھ لیتے ہیں چلنا شروع ہو جائے پھر میں ایک ایک چیز جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے explain کروں گا اور میں جب تک explain کروں گا جب تک آپ کو سمجھ نہ آ جائے ٹھیک ہے اور بالکل کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو آپ سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی تو میں comments نہیں میری نظر ہے comments پہ لیکن میں ہر تھوڑے دی بار comments پہ نظر ماروں گا ٹھیک ہے اور comments پہ نظر ڈال کے اگر اس میں کوئی سوالات ہوں گے تو اس کو میں counter کروں گا well تو میں نے یہاں پہ ایک markup لگا دیا h1 ٹھیک ہے یہ markups لگا رہا ہوں میں آپ note کریں میں اس پہ markup لگا دیا میں اس پہ markup لگا دیا اب میں اس پورے پہ مار up لگا دیا h1 جو markup ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو heading کی طرح کیا ہے heading کی طرح بڑھا کر دکھا دیا تو یہ ہم نے کچھ markups لگا کر دیکھیں اور یہ ہمارا جو وہ سب سے basic ایک website جو تھی وہ ہم نے تیار کر لیا ہم نے اپنے html کا hello world اس point پہ بنا لیا اب اس کے بعد ہم book کی طرف جائیں گے کہ book میں اب انہوں نے کیسے شروع کیا ہوا اور اس book پہ جانے سے پہلے لیکن please یہ بات confirm کی جیے کہ یہ markups والی جو بات ہے کیا یہ بات آپ کو سمجھ آئیے اور میں کیا کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یہ code میں لکھتا ہے یہ code میں کیا ونڈوز میں ڈاؤنلوڈ کیا نہیں دوست میرے پاس Mac ماشین ہے لیکن ونڈوز پہ اسی طرح سے ڈاؤنلوڈ ہوگا اگر آپ کو ونڈوز میں ڈاؤنلوڈ کرنے پہ کوئی issue آئے تو کوئی problem نہیں ہے آپ بتائیے گا آپ کو کیا issue آرہ ہے آپ اپنا وات سکرین ریکارڈ کیجئے کہ مجھے یہ issue آرہ ہے اور کوئی نہ کوئی آپ پہ موجود ہوتا ہوں اور اگر ضرورت پڑی تو میرے پاس ونڈوز ماشین بھی موجود ہے تو میں اس میں بھی ریکارڈنگ آپ کر کے دے دوں گا تو بہت easy install ہو جاتا ہے کوئی issue بھی بات نہیں اچھا جب ہم پڑ رہے ہوں گے تو دوسرے ہم question کر سکیں گے آخر میں اور limit ہوگی کچھ پوچھنا ہے تو chapter پڑھنے کے بیچ میں question ہوں گے زیادہ time آرہ اچھا یہ جو آپ نے سوال پوچھ ہے اچھا سوال پوچھا ہے اپنا پوچھنے والی بات تو یہ ہے کہ ایک student کتنے سوال پوچھ سکتا ہے کیا کوئی limit ہوگی کہ آپ اتنے سوال سے زیادہ نہیں پوچھ سکتے دیکھیں دوست میری class میں کوئی limit تو نہیں ہے کہ کتنے سوال آدھا پوچھ سکتے ہیں ہمارے class میں اگر اچھے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تو چاہے جتنے بھی سوال پوچھے اس پر کوئی limit نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اچھے سوال پوچھیں اور آپ سوال سے کوئی problem نہیں ہے جب میں chapter پڑھا رہا ہوں گا ابھی تو خیر اس میں آپ کی آواز مجھے ڈائریکٹ نہیں آسکتی فیس بک پہ آپ نہیں ہے لیکن جب ہم google meet پہ class کر رہے ہوں گے تو آپ my open کر کے اپنا فورا بول سکتے ہیں کہ سر سید احمد سر وی ایس میں کون سی ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وی ایس کو ایکسٹینشن تو نہیں کیا ایکسٹینشن تو بہت آگی ایکسٹینشن تو چھوڑ دیں سیف خان نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس میں گیا ایش ٹی ایمل کیونکہ ابھی جو ہم نے ہیلو بنایا ہے اس میں کچھ ایسے مارک اپس ہیں جو نہیں لگا ہے یہ بہت منیمل کوڈ ہے جو منیمم پاسیبل کوڈ ہے وہ ہم نے لکھتے ایسو تو جب بک میں ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ شروع میں ایش ٹی ایمل کا مارک کیوں لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں وہ ہم ابھی بک میں جب پڑھیں گے نا اس کے دوران یہ بات ہے ڈسکس ہو جائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اگر اس کو لگائے بغیر بھی کام ہو رہا ہے تو وہ بینیفٹ لیکن ابھی ہم اس کی ڈسکیشن میں نہیں جانا چاہیں گے لیکن بک میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ بات ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا ایکچول بینیفٹ ہے کیا سر فائل نیم میں .html لگانا مست ہے یہ بہت اچھا اپنے سوال پوچھو فائل کا نام آپ کا index ہو ضروری ہے اور index کے بعد .html ہو بھی ضروری ہے اگر آپ نے اپنی فائل کا نام index نہیں رکھا تو اس سے کچھ problems آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب ہم اس کو host کریں گے چھوٹی سی ویب سائٹ بنالی ہے اس کو host کریں گے انٹرنیٹ میں کوئی بھی اس url پہ کھ کر اس کو کھول کے دیکھ سکھ گے تو جب ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اگلی ایک یا دو کلاس کے اندر اندر یہ hosting والا کام ہم at least کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم پوری html پڑھیں گے بنانے سے ہے اس file name کے ساتھ extension لگا جس computer کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس file کی type کیا ہے جب یہاں پہ آکے اس file پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ اس کو automatically کیا کرتا ہے browser کی اوپر open کرتا ہے browser کے اوپر open کر رہا ہوتا ہے اگر میں dot html کی جگہ اس میں dot mp3 لگا گئے فائل کے نام میں تو آپ experiment کر کے دیکھئے جب آپ اس file پہ ڈبل کلک کریں تو اس کو media player کے ساتھ کھولنے کی کوشش کرے گا جو بھی آپ کی machine میں موجود ہے vlc ہو سکتا ہے کوئی محسار media player ہو سکتا کرنا شروع کرتے بک یہ structure پہلا chapter ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اچھا بک کے شروع میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس color کا page ہوگا تو اس کا مطلب ہے introduction ہو رہا ہے پھر reference جہاں پر ہوگا اس کا page کلر کچھ اس طرح کا ہوگا جہاں پر diagram ہوگی وہ اس طرح کا black color کا page ہوگا سمری کا blue color کا تو یہ شروع میں انہوں نے بتا دیا کہ کس پیج پر کیا مطلب ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے بڑی زوردست ایک بات کی ہے یہاں پہ یہ والی بات notable ہے کہ how people access the website ہم نے جیسا کہ history تھوڑی در پہلے جو سمجھی دی computer کی اور websites کی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ smartphone اور جو آپ computer devices ہیں ان دو چیزوں کے ذریعے جو آپ کے user ہے وہ آپ کی website کو access کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے لکھ ہے browser ایک تو اچھا browser یہ mobile device پہ بھی ہو سکتا ہے اور computer device پہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لابہ web servers یہ web servers کیا چیز ہیں جیسے کہ google کا search engine کو کیسے پتا چلتا ہے کہ nike کی website کون سی ہے تو google کے search engine نے کیا کیا ہو ہے اپنا ایک server setup کیا ہے اس server کا کام یہی ہے کہ دن رات وہ کیا کرتا ہے ہر website پہ جا 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 کے visit کرتا ہے اس کو کہتے ہیں crawlers یہ خاص قسم کے software ہوتے ان کو crawlers کہتے ہیں آپ اس کو الگ سے google کر سکتے ہیں تو crawlers کیا کرتے ہیں کہ ہر website پہ جاتے ہیں باری باری تو اس کو visit کرتے ہیں اور اس کو indexing کرتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کی indexing کرتے ہیں تو اس ہی وجہ سے ہوتا بہت سارے لوگ جو ہوتے بینائی سے محروم ہوتے تو وہ بھی کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے خاص قسم کے software جو آپ machine میں install کر دیتے ہیں computer میں install کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی website visit کرتے تو وہ screen reader اس website کو پڑھ سناتا ہے تو screen reader کے ذریعے بھی آپ کی website کو access کیا جا سکتا ہے اچھا devices کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جو کہ mobile device بھی ہو سکتی ہے computer بھی ہو سکتا tablet device بھی ہو سکتی ہے تو یہ انہوں نے کچھ بھی یہاں یہاں پہ اس point پہ انہوں نے یہ بتا ہے کہ website بنانے کے اور بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جس میں cms شامل ہے blogging tools جس میں شامل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں blogging tools کہ آپ کے پاس Microsoft paint کی طرح کا interface آ جاتا ہے اس میں drag drop کر ساری چیز رکھتے چلے جاتے اور website آخر میں تیار ہو جاتی تو ایک یہ بھی طریقہ موجود ہے اچھا اس کے pros and cons کیا ہیں وہ بھی انہوں نے آگے جا کے discuss کیے ہوئے جہاں پہ cms کا ذکر آتا ہے اس book میں آگے وہاں پہ انہوں نے اس کو compare کیا ہوا ہے کہ جو cms کے ذریعے website بنتی ہے blogging tools کے ذریعے تو ان میں main difference کیا ہے اس کے pros and cons وہ آگے آپ کو بتا چل جائے گا جو professional development ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ html کے اوپر ہوتی ہے html کا code لکھ کر وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں جو professional software development ہوتی مینشن کرنا چاہوں گا کہ web اور website یہ دو different چیز ہیں اس چیز کو سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ web جو ہے وہ جال ہے تاروں کا جیسے میرا computer ہے میرا computer بھی تار سے connect ہے میرے پاس باہر سے internet connection کی wire آئی بھی ہے وہ میرے computer سے attach ہے اس live session کو آپ سب کے computer بھی کیا ہیں اس تار سے connected ہیں تو اس computer کے جو interconnected computers کا جال ہے اس جال کو web کہتے ہیں اچھا web کی جو word web ہے اس کی definition ہے اصل میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں یہی ہوا وہ ہوتا ہے باری باری wires ہوتی ہیں جو انٹر connected ہوتی ہیں کئی ہزاروں کی تعداد میں جو باری باری wires ہوتی ہیں وہ آپ اگر imagine کریں گے انٹر connected computers بہت سارے computer ہیں اور آپ اپس تاروں سے connected ہیں تو وہ بھی مکڑی کے جالے کی ترہ آپ کو feel ہوتا ہے اس طرح کا structure بن جائے گا یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں web اچھا اب یہ تو ہو گیا web web site کیسے different ہے web site جو ہے construction site یا ہم کہتے ہیں industrial site تو site ہم کسی خاص جگہ کو کہتے ہیں تو اس پورے جال کے اندر کسی خاص جگہ کو ہم website کہتے اس پورے جال میں اس پورے web میں ایک مخصوص site اس کو ہم کہتے website تو یہ web اور website کا فرق آپ کو سمجھ آیا ہوگا when you visit a website the web server hosting that site could be anywhere in the world مثال کے طور پہ میں اپنے پاس سے بیٹھ کے facebook.com جب کھولتا ہوں تو وہ server جس کے اوپر یہ website رکھی ہوئی ہے جہاں سے website میرے پاس اٹھ کر آتی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے facebook کے case میں پالو آلٹوں میں انہوں نے اپنا server set up کیا ہے اور دنیا میں دو تین مختلف جگہوں پہ انہوں نے server set up کی ہے in order to find the location اب یہ نیچے بتا رہا ہے کہ ڈی ای ای س کی بات ہو گی ہے یہ انہوں نے ڈائی گرام س یہاں پہ سمجھایا ہے کہ بھائی ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک type کرتے ہیں facebook dot com وہ request اٹھ کے جاتی ہر بندے کی ایک خاص ip ہوتی ہے اس سے ip پوچھ لیا کرتے دی گر آپ کی ip کی ہے میں نے کہ اچھا میری ip 192 168 اور جو بھی xyz میں نے بگا دی ip تو 12 digit کا number ہوا کرتا تھا لیکن اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت numbers کے میں access نہیں لیئر ہوتی ہے جو ہر internet کے جو providers ہیں ان کے پاس ایک extra computer چھوٹا سا لگا ہوتا ہے اور اس computer میں یہ بات save ہوتی کیونکہ actual computer address ip ہوتا ہے نام تو ہوتا نہیں تو ایک internet provider کے پاس extra computer لگا ہوتا ہے جس میں یہ بات save ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لیپ سائٹ بنے ہوئے ہیں ان سب کا ip address اور ان سب کا نام وہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے تو جب آپ facebook dot com لکھتے ہیں تو آپ کی request پہلے bns میں جاتی ہے جو آپ internet provider کے پاس دوست بک کا جو لنک ہے وہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کر پاؤں گا وہ اگر واتس اپ کا گروپ آپ نے جوائن کیا گیا تو اس میں میں شیئر کر دوں گا یہ پوری بک شیئر کر دوں گا پی ڈی پی 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 تھوڑا سا آوٹ 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 سینس میں کہ بہت ساری جو جدید قسم کی چیزیں پی پی میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کر نا جیسے asynchronous operations ٹھیک ہے ویسے ابھی ہمارا topic نہیں ہم HTML پڑھ رہے ہیں پہلی کلاس تو یہ بہت آگے کی ڈسکیشن ہے جب ہم ڈیٹا بیس کی طرف موف کریں گے تو جب کی بات ہے اور ہم اسی وقت میرا خیال ہے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ یہ pros and cons کی ہیں جب یہ کمپیٹیشن بھی بات ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اچھا HTML میں کوئی کمپیٹیشن ہے نہیں HTML تو ہے ایک ہی ہے اس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں کرنا لیکن اس کے بعد ہم جتنی بھی ٹکنالوجی پڑھیں گے اس میں میں کمپیٹیشن کر کے بتاؤ آپ کو ٹھیک پی ایس پی کا سب میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ PHP پرانی ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں مارکٹ میں ٹھیک ہے تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اس میں جاب اتنی نہیں ہے جتنے اس کے اندر لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں اتنے لوگ مارکٹ میں موجود نہیں ہے اور کیونکہ نئی ٹیکنالوجی ہے تو ہر کو اس کو adopt کرنا چاہتے ہے اس پہ لوگ اپنی apps بنانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی مارکٹ میں demand ویسے ہی زیادہ ہے اچھا kindly distinguish dynamic website and static website اچھا dynamic website اور static website ویسے تو کوئی اس طرح کی term استعمال اب نہیں ہوتی اب static website اور web apps یہ نئی terminology ہے ٹھیکنے dynamic websites کی جگہ اب استعمال ہوتا ہے web apps اچھا جو website pamphlet کی ترہ کھلتی ہے پکچر دیکھتے ہیں text دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ interaction نہیں کر سکتے اس کو static website بولتے on other ہیں آپ اس طرح کی جو چیزیں اپنا data اس میں جو put in کر سکتے ہیں وہ web apps کہ اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ آواز ان کو clear نہیں آرہی ہے باقی لوگ بتائیں کہ آپ کو آیا کہ آواز میں کوئی issue ہے تو میں دیکھتا ہوں اپنے پاس کی کیا problem ہے اچھا ڈی این ایس کو ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ again explain کر رہے ہیں دوست ہم ہم جیسا کہ میں نے history کو define کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پہلے کے زمانے میں جب نیا نیا internet آیا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ میں نے آپ سے آپ ip address مانگ لیا کہ آپ کا ip address بتا دیں آپ کو میں گھر جا کے message کروں گا internet terminal کے زمانے میں جب command prompt پہ چلتے تھے internet تو اس وقت کیونکہ internet کا basic system ہے جو underlying infrastructure ہے وہ تو وہ ہی ہے جو شروع میں بناتا وہ ہی آج تک چل رہے تو اس infrastructure کے اندر ہر computer کی identification ہوتی ہے 12 digit کا number ہوتا ہے جس ip address کہتا ہے لیکن ip address کیونکہ یاد رکھنا مشکل ہوتا facebook dot com یاد رکھنا آسان ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہر internet provider نے اپنے پاس لگایا ہے ایک extra computer جس computer میں کیا ہوتا ہے کہ سارے دنیا میں جتنی بھی website موجود ہے ان سب کا نام اور ان کا ip address کیا ہے وہ لکھا لیتا ہے لیکن under link structure کیونکہ اس ip پہ بیس کرتا ہے لیکن پتا نہیں چلتا ہمیں لگتا کہ نام سے ہو لیتا live server بھی extension ہے جو vs code میں download کر سکتے ہیں لیکن اب ہم آج 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 کون سے ایسے markups ہیں جو possibly html میں میں استعمال کر سکتا ہوں number 2 ان میں سے ہر ایک کا behavior کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہی دو چیزیں html میں بچ چکی ہیں باقی تو ہم نے جو base تھی وہ ہم نے تیار کر لیے اب ہم کیا کرتے جائیں گے ایک ایک markup کو دیکھتے جائیں گے اس کا behavior دیکھیں گے اور ہماری html اس طرح سے complete ہو جائے گی اچھا پھر tags and elements یہ tag اور element کیا ہوتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے کوئی terminology ہے tag and element وہ بھی یہ discuss کریں گے اسی chapter میں اچھا انہوں نے کہا we came across all kind of documents everyday in our lives newspaper insurance form shop catalog and list goes on کہ ہم اپنے جو daily life ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے documents ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے میں نے شروع میں brochure کی example دیتی pamphlet کی example دیتی تو یہ آپ کو وہی بتا رہا ہے تو اس point پہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ کہ آپ کا جو ایک website ہے وہ اسی newspaper کی website انہوں نے کھولا گیا اس tablet پہ اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ newspaper ایک static paper ہے ہاں ہاں اسی کا digital version جو ہے اس کو ویب سائٹ کہتے ہیں اچھا اچھا یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ how page uses structure کہ جب دونوں ایک دوسرے کی ورجان ہے تو اس میں دونوں میں difference کیا ہے newspaper میں کیا ہوتا ہے heading ہوتی ہے text ہوتا ہے images ہوتی ہیں وہ ہی ساری چیزیں ایک website میں بھی ہوتی ہیں لیکن website میں کچھ extra چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو newspaper میں ہونا impossible ہے جیسا کہ videos جیسا کہ audio جیسا کہ animations کہ وہ picture ہوگی لیکن moving picture ہو سکتی ہے اسی طریقے سے آپ کسی picture پہ click کریں تو وہ بڑی ہو جائے کھل کے آپ کے پوری full screen پہ آجائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک newspaper میں possible نہیں ہیں تو اسی وجہ سے جو newspaper جو paper والا version وہ تھوڑا سا اس کو out of date سمجھا جاتا ہے اور جو جدید technology ہے وہ website اچھا website میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی link پہ click کریں تو وہ آپ کو دوسرے page پہ لے کر چلا جائے ٹھیک ہے آپ کوئی form اگر fill کر رہے تو اس میں check box آپ لگا سکتے ہیں check box ہوگا اس میں drop down menus ہوتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک newspaper میں ہونا impossible ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے well again میں یہ پوری بات ہے یہ آپ پڑھئیے گا اس کو کیونکہ یہ بہت کام کی بات لکھی ہوئی ہے میں تو سرسری سا ایسے intro لیکن at the end of the day یہ book آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے اچھا یہاں پہ انہوں Microsoft Word کی example دیکھ آپ کو سمجھائی کہ جس طرح Microsoft Word میں heading ہوتی ہے پھر text ہوتا ہے پھر سب heading ہوتی ہے پھر مزید text ہوتا ہے تو آپ جو html document ہے اس کو structure کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے Microsoft Word document structure کرتے ہیں اب ہم نیچے چلتے ہیں اور website structure دیکھتے ہیں واپس آتا ہوں میں یہ Microsoft Word پہ وہ document بنا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ document html میں یہ document بنا کر انہوں نے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Microsoft Word کا document ہوتا ہے اس سے کافی ملتا جلتا ہے کہ top heading ہوگی پھر text ہوگا پھر heading ہوگی text ہوگا images بھی ہو سکتی ہیں ساتھ آج یہ ایک typical structure انہوں نے بنایا ہو ہے ایک website اچھا اس کے اندر آپ note کیجئے کچھ ایسے markups لگے ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھ کچھ ہم نے دیکھ بھی نہیں مثال کے طور پر یہ html کا markup ہے یہ یہ ہم نے ابھی تک لگا کر نہیں دیکھ تھا پھر body لگائی ہوئی ہے body پوری close ہو رہی ہے اس کے بعد h1 جو ہم لگا کر دیکھ چکے ہیں اس کا behavior بھی ہم دیکھ سر کیا web development کے لیے data structure and algorithm کا آنا ضروری ہے نہیں دوست data structure and algorithm کا آنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو آتا ہو تو یہ آپ کے لئے helpful رہتا ہے بہت ساری لینکس بھی پڑھیں گے نو دوست لینکس ہم نہیں پڑھ رہے اس course میں اگر آپ اپنے طور پر جو بھی آپ computers استعمال کر جو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ software کی جو دنیا ہے اس کے اندر لینکس بہت اہم ہے ٹھیک windows operating system بھی اچھا ہے ایسا نہیں کہ آگے چلتے ہیں اور یہ جو structure ایک page کا typical structure ہے وہ یہاں پہ discuss ہو رہا ہے اب یہ جو last page پہ انہوں نے کوڈ لکھا گا اس کوڈ کو ڈائیگرام کی شکل میں آپ کو بنا کر دکھا رہے ہیں اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی mark open ہوتا ہے وہ mark up کہیں نہ close ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نوٹ کریں html یہاں پہ mark open ہو ہے اور یہ mark یہاں پہ دیکھیں body ہے body یہاں پہ open ہو اور یہ body یہاں نیچے close ہو گئی دوبارہ اس کے بعد دیکھیں پھر heading one open ہو heading one یہاں close ہے ساتھ میں انہوں نے یہاں box کی صورت میں کر دیا ہے جہاں تک جو mark جہاں تک اس کی boundaries ہیں اس کو ایک box میں کر کے آپ کو دکھا دیا تو یہ ایک typical structure ہوتا ہے website ہم نے hello world بنائی تھا ہم نے html اور body نہیں لگایا تھا ہم نے direct h1 لکھا تھا وہ چل رہا تھا اب مزید code بھی لکھیں گے اب closer look کہ میں نے جو h1 لکھا تھا وہ کیا ہے تو اس point پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک tag ہے میں اگر code میں جاؤں واپس تو آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا جو part ہے یہ book میں بتا رہے ہیں کہ یہ tag ہے آج جتے ہیں واپس book میں اچھا جو tag ہوگا اس کو کیسے پہچانیں گے ایک طرف اس کے angle bracket ہوگی جس کو left angle bracket کہتے ہیں بیچ میں اس کے ایک ادب character ہوگا جو بھی markup ہے کیونکہ ہر markup کا نام الگ ہے کچھ کا paragraph ہے کچھ کا bold بھی ہے italic کے لیے آئی ہے تو کوئی بھی character اس کے بیچ میں ہوگا اور پھر right angle bracket ہوگی تو اس طرح دو angle bracket کے بیچ میں ایک character ہوگا تو اس چیز کو html کی زبان میں اگر اس طرح سے لکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں tag ٹھیک ہے جی اچھا یہ tag ہے اس کو opening tag کہتا ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ opening tag ہے اب ہم واپس اپنے code میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے مختلف ہے opening tag سے تھوڑا سا مختلف ہے اس میں مختلف چیز کیا اس میں ایک slash موجود ہے اس میں forward slash موجود ہے angle bracket کے بعد تو اب یہ آگے آپ closing tag بھی بتانا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ closing tag کچھ اس طرح دیکھے گا ٹھیک ہے جی ایک angle bracket ہوگی اس کے tag اور ایک closing tag ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہوتے تو اس چیز پہ مارک اپلائے ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ H1 کا مارک اپنے لگایا ہے تو اس پہ کیا ہوگا یہ text پورا heading کی طرح بن کے نظر آجائے جو opening اور closing کے درمیان میں جو چیز tag اور closing tag کو ملا کے element کہتے ہیں اچھا میں شروع سے اس کو markup کہہ رہا ہوں لیکن اس کا جو صحیح word ہے جو صحیح terminology ہے وہ ہم کہتے ہیں element تو میں نے جو markup لگایا ہے وہ my bio data جو یہ بات لکھے تھی اس کی و پر میں نظر لگا ہے لیکن markup لگنے کے بعد یہ کیا بن چکا ہے opening اور closing tag کو ملا کے اس کو element کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب developer آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کو markup نہیں کہتے ہیں اس کو element کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بات ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک اور example دی ہے کہ اگر میں fr لگا دوں تو اس سے کیا لگے گا اس کو بھائی یہ french میں لکھا ہے براؤزر کو یہ بات پتا جائے براؤزر پر کوئی change نہیں آئے گا لیکن براؤزر پہ جب کوئی crawler آکے اس ویب سائٹ کو crawl کرے گا تو اس کو پتا جائے گا کہ خاص پیراگراف اس ویب سائٹ کے اندر فرنچ میں لکھا ہوئے یا خاص پیراگراف اس ویب سائٹ میں یا خاص ہائیڈنگ یہ انگلش لینگویج میں لکھی ہوئے تو یہ اس کو پتا جائے گا آپ کے براؤزر کو اچھا اب اتنی بات جو میں میری سکرین شیئر نہیں ہوئی بھی تھی میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ سے آپ کو یہ ہے آپ کا اوپننگ ٹیگ ٹھیک ہے یہ اوپننگ ٹیگ ہمارا ہے یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ جس میں ایک سلیش ہوتا ہے اور اٹریبیوٹ اس طرح سے ہم لگا رہے ہوتے ہیں اچھا کائنڈلی یہ بتائیے کہ اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ والی بات آپ کو سمجھ آگئی ہے کیونکہ میرا خیال ہے میری سکرین شیئر نہیں تھی تو شایر آپ کو یہ بات بالکل اپر سن کر جئے موسیقی 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 اچھا ایک دوست نے سوال پوچھا جا رہے ہیں کہ ایش ٹی ایمل میں اور پروگرامنگ لینگویجز میں کیا ڈیفرنس ہے بیل ابھی آپ ایش ٹی ایمل پڑھیں اب ایش ٹی ایمل میں اور میں دوسری پروگرامنگ لینگویجز میں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی ایش ٹی ایمل میں نا مارک اپس لگتے ہیں آپ مارک اپس لگا سکتے ہیں کسی بھی ٹیکس کو بڑا چوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بولڈ کر سکتے ہیں اب وہ کتنے طرح کے مارک اپس ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ بھی ایکسپلور کریں گے on other hand جو پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں یا کمپیوٹر لینگویجز ہوتی ہیں اس میں لوجکس ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیسا ہو تو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی جو لوجکس ہیں یہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اب مثال کے طور پر جیسے کومنٹ ہے یہ ٹھیک ہے ویب ڈیویلپمنٹ بھی پروگرامنگ لینگویجز استعمال ہوگی جو جاویسکرپٹ ہے ابھی تک ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے بھی ایشٹی ایمل پڑھ رہے لیکن جاویسکرپٹ اس میں بھی استعمال ہوگی پروگرامنگ لینگویجز کے بغیر تو ویب سائٹ بھی کمپلیٹ نہیں بن سکتی ویب ایپس نہیں بن سکتی بغیر پروگرامنگ لینگویجز کے اگر ایمیجن کریں کہ میں کومنٹ باکس میں کچھ لکھوں اور لکھ کے میں انٹر پریس کرتا ہوں تو اس انٹر پریس ہونے پر کیا ہونے چاہیے یہ کام پروگرامنگ لینگویجز کا یہ کام ایشٹی ایمل کے ذریعہ اب نہیں سمجھو سکتا یہاں پہ پروگرامنگ لینگویج انوال ہوتی ہے کہ اچھا ہے اس ٹیکس کو اٹھانا ہے وہاں سے اس ٹیکس کو اٹھا کے سرور پہ یا ڈیٹا بیس میں جا کے سیف کروانا ہے باقی جو لوگ سارے کنیکٹیڈ ہیں ان کو ڈسپلے کروانا ہے وہ کومنٹ یہ ساری چیزیں پہ پروگرامنگ لینگویجز کے انڈر میں آ رہی ہے اچھا اگر اس کہہ رہے ہیں کہ اٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتا ہے جی بلکل میں اٹریبیوٹس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں اٹریبیوٹس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم کچھ ایکسٹرا انفرمیشن دیتے ہیں اٹریبیوٹ کے بارے میں بک میں انہوں نے کیا بتا ہے وہ ہم پڑھا دیتے ہیں اٹریبیوٹ پروائیڈ ایڈیشنل انفرمیشن about the content of an element ٹھیک ہے اچھا element کیا ہوتا ہے opening اور closing کو پورے کو ملا کے یہ جو پورا ہوتا ہے اس کو ہم element کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے مثال کے طور پر اس میں ایڈیشنل انفرمیشن کیا دی ہے language کہ بھائی یہ paragraph کس language میں ہے اور ہم نے کہا ہے کہ inus english united states یہ ایک language ہم نے بتا دی اس کو اچھا اب کیا ہو سکتا ہے کہ language کے علاوہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں وہ ابھی ہمیں نہیں بتا اب ہم explore کریں گے کہ کتنے طرح کے attributes ہو سکتے ہیں ھٹی ایمیل کے ان پر ٹھیک ہے وہ ابھی ہمیں نہیں بتا ہم نے ابھی صرف ایک attribute دیکھا ہے جو کہ language کے نام سے اور اس کے آگے ہم کیا لکھتے ہیں enus یا french کے لیے ہم fr لکھ دیتے ہیں language code ہے اصل میں یہ ٹھیک ہے آپ google پہ لکھیں گے کہ language code تو دنیا کی جتنی language ہے سب کا language code آ جائے گا ٹھیک ہے اب اپ کا اردو جو ہے اس کا u r ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جتنی بھی languages ہیں ہے تو ہر language کا ایک language code ہوتا ہے تو وہ code آپ یہاں پہ پاس کر دیتے ہیں اس سے بہت جل دیتا ہے جو paragraph ہے یہ اس خاص language کے اندر ہے اچھا کیونکہ اب یہ structure discuss ہو رہا ہے اس chapter میں تو یہ structure جو ہے نا ایک typical structure website کا وہ کیا ہوتا ہے اس میں html لکھا ہوگا ہے html کا element ہوگا اس کے اندر head کا element ہوگا اس کے اندر پھر body کا element ہوگا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں واپس اپنے code میں جاتا ہوں اور ذرا اس طرح سے لکھ کر دیکھتا ہوں اس کو میں نے کیا کیا اس کو zoom out کیا اور zoom out کرنے کے بعد میں پہلی line میں گیا اور بلکہ سب کو میں کر لیتا ہوں cut میں آسا اور پہلی line میں جانے کے بعد میں نے کہا exclamation mark ٹھیک ہے یہ آپ کا جو one keyboard میں جو one کا button ہے اس کو آپ shift پکڑ کے one دبائیں گے تو یہ exclamation mark آ لیتا ہے اچھا اور یہ آنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے tab کا button press کیا تو یہ کیا ہوا جو basic html تھی وہ لکھی بھی آ دی اچھا یہ shortcut مجھے کون provide کر رہا ہے visual studio code جو text editor میں استعمال کر رہا ہوں اس نے مجھے یہ provide کیا ہے یہ shortcut اس کے ذریعے میں نے یہ basic html پوری یہاں پہ کیا کر لی پوری لکھ لی اب body کے اندر میں آتا ہوں اور اس کو آکے paste کر دیتا ہوں یہاں پہ کیا چیز بھلا یہاں پہ میں کیا paste کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے میرا code لکھا ہوتا ہوا اچھا اور میں نے right click کیا right click کر کے میں نے format document کو button دبا دیا format document کرنے سے کیا ہوا ہے تھوڑا سا میرا document indentation جو تھی وہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی ٹھیک ہے جو element باہر تھا یہ باڈی یہاں سے شروع ہے یہاں پہ ختم ہے تو body کے اندر جو چیز ہے h1 یہ تھوڑی سی کیا ہو گئی ہے یہاں پہ space آ گیا اس کی اسی طریقے سے جو head ہے head یہاں سے شروع ہے یہاں پہ ختم ہے اب head کے اندر meta کا ایک element لگا گیا meta کا element کیا کرتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہم explore کریں گے ایستہ ایستہ کہ کون کون سے element ہے اور وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ تھوڑا سا کیا آ گیا space آ گیا اچھا اسی طریقے سے head کے اندر title کے نام کا element لگا گیا اب title کے نام کا element جو ہے وہ کیا کرتا ہے میں نے کہا my bio website title کے نام کا element کیا کرتا ہے وہ ہم ذرا جا کے دیکھتے ہیں google chrome میں میں نے refresh کیا جیسے ہی تو آپ نوٹ کریں اس جگہ پہ my bio website لکھا ٹھیک ہے تو title کے اندر جو بھی آپ بات لکھتے ہیں وہ یہاں tab کی اندر آپ کو جیسے stream yard دیکھیں میرے پاس کھلا ہویا تو اس میں کیا لکھا ہو رہا ہے stream yard لکھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں کچھ نہیں لکھوں گا تو وہ کیا لکھا ہو رہا تھا کچھ نہیں آپ اس ویڈیو کو تھوڑا reverse کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک میں نے title کا tag نہیں لگایا تھا تو کیا لکھا ہو رہا ہے کچھ random سی چیز لکھے بھی آ رہی تھے I think document یا اس طرح کچھ لکھا ہو رہا ہوتا ہے اچھا جی اچھا اب یہ html کا جو structure ہے جس میں html اور head اور body ایسے کر کے میں نے لکھا ہوئے یہ اگر اس طرح سے میں نہ بھی لگاؤں تو یہ چل جاتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا آگے جب جائیں گے اسی بک میں تو ہم یہ discover کریں گے کہ اس html کو لگانے کا actual benefit کیا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم یہ پتا چل جائے گا کہ اس طرح سے ہم کیوں کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے display بتایا ہے کہ یہ جو اوپر code ہے وہ display کیسا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی بالکل اسی طرح display ہوئے اچھا اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ creating a web page on a pc جو ہم نے ابھی code لکھ کر اور ایک web page بنا کر اس کو چلایا تھا یہ وہ چیز اس بک میں یہاں پہ بتا رہے ہیں تو windows کے اندر آپ کیا کریں گے آپ start کا وڈن دبائیں گے پھر آپ accessories میں جائیں گے پھر آپ notepad open کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے notepad جو text editor ہے اس پہ کر کے دکھایا ہوئے اب notepad open کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو code انہوں نے notepad پہ لکھ کر بتایا ہوئے یہ code لکھ کر notepad پہ پھر اس کو save کرنا بتایا ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ save کرنا بتا رہے ہیں تو انہوں نے کیا نام رکھا ہے firsttest.html ایسے کر گیا انہوں نے نام رکھا ہے اور اس کو save کر دیا save کرنے کے بعد اس file پہ double click کر کے اس کو open کیا تو یہ دیکھیں آپ mozilla firefox browser کے اوپر open ہو کے نظر آگیا ٹھیک ہے ہم نے notepad استعمال نہیں کیا ہم نے visual studio code یا اس کو short میں vs code بھی کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے تو ہم notepad کی بجائے ہم اس پہ coding کرتے ہیں ٹھیک ہے اور save کرنے کے بعد ہم نے بھی اسی طرح کھول کے دیکھا تھا تو وہ document کھول کیا آتا ہمارے اچھا creating a web page on mac اب یہی same چیز mac میں کیسے کریں گے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں اچھا mac میں کیا ہوتا ہے notepad کی جگہ ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے text edit تو text edit پہ انہوں نے کر کے دکھا ہے ٹھیک ہے بالکل notepad کے طرح چیز ہوتی ہے نام الگ ہے صرف text edit اس پہ انہوں نے کھول کے وہی code لکھا اور code لکھنے کے بعد اس کو save کرنے کے بعد اس کو براؤزر میں ڈبل کلک کر کے اوپن کر کے دکھا دیا یہ چیز میں آپ کو کر کے دکھا چکا ہوں کچھ دیر پہلے hello world بناتے ہو ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ repeat کرنے کی میں ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ html کے code کے ذریعے ہم کیسے بنا رہے ہوتے ہیں اب ایک جیز اور ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں content management system یعنی CMS CMS بے اس کو short میں کہتے ہیں content management system اب content management system جو ہوتا ہے اس کا کچھ اس طرح interface ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں select کر کے bold کا button دبا دیتے ہیں تو bold ہو جاتا ہے picture کو اٹھا کے place کرتے ہیں تو پکچر place ہو جاتی ہے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور بہت سارے اس کے نقصانات بھی ہیں یہاں پہ انہوں نے پورا اس کا فائدہ اور نقصان discuss کیا ہے اب ایک دو ہم discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک دو ہم بات یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں کیا فائدہ کیا نقصان ہے نمبر ایک فائدہ ہے اس میں cms بنانے میں ویب سائٹ جلدی تیار ہو جاتی ہے نمبر ایک فائدہ یہ لیکن جلدی تیار ہونے جو آپ کا downside ہے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس cms کو دوبارہ استعمال کریں وہ code جو generate ہوتا ہے cms کے ذریعے ہوتا تو html ہی generate background میں تو وہ html ایسا نہیں ہوتا ہے کہ humanly اس کو edit کیا جا سکے یا اس کو humanly سمجھنے کے قابل وہ نہیں ہوتا تو آپ cms کا بہت فیمس ہے بلاغ سپورٹ ہے ایک ہمارے پاس ایک 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 بہت فیمس ہے کسی اگر نام پتا تو وہ لکھ دے ایک 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 نام ہے تو یہ بڑے فیمس جو نا cms ہے تو یہ ہم نے ایک pros اور ایک کون اس پوائنٹ پہ ہم نے chapter one جو ہے وہ complete کر لیا اب یہ ہم پڑھتا ہیں پھر آپ کے comments کی طرف میں آتا ہوں انہوں نے کہا کہ html pages are text documents جو بھی ہم نے اس chapter میں پڑھ ہے اس کو summarize کر رہے پہ ہی تو انہوں نے کہ html کے pages ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں وہ اصل میں text documents ہوتے ہیں وہ simple text documents سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتے html uses tags html میں tag استعمال ہوتا ہے اب tag کیا چیز ہوتی character that sit inside angle bracket دو angle bracket کے درمیان میں character ہوتا اس کو tag کہتے ھیک ہے html کیا use کرتا tags کا استعمال کرتا ہے to give you the information they surround special meaning کہ جب ہم کسی بھی text کے دونوں سائیڈوں پہ opening tag اور closing tag لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ special meaning لیتا ہے اس text کو transform کر دیتا ہے جیسا لگا کے دیکھا تو opening tag اور closing tag ہم کسی text اس طرف اس طرف لگا دیتے ہیں تو tags heading بن کے نظر آجاتا ہے tags are often referred to elements جو آپ tags ہوتا ہیں یعنی tag میں s لگا یا s کا مطلب ہے opening اور closing دونوں کو ملا کے elements بھولا جاتا بلکہ elements ہی بولا جاتا actually tags usually come in pairs جو tags ہوتا ہیں جیسے h1 کو ہم نے دیکھا paragraph کا tag ہم نے دیکھا جیسے ہم نے italic اور bold tag دیکھا وہ pair میں آتا ہے ایک opening ہوتا ایک closing ہوتا ہے اکیلا نہیں ہوتا ہو ٹھیک ایک opening جو start بتا رہا ہوتا ہے element start کانسے ہو ہے اور ایک closing ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ element ختم ہوتا ہے opening tag can carry attributes which tell us more about content of that element جو attributes ہم لگاتے ہیں وہ opening tag کے اوپر لگا رہے ہوتا ہیں ٹھیک ہے ہم closing tag پہ attribute نہیں لگا سکتے ہم opening tag attribute لگا رہے ہوتے جو کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں کچھ extra information بتاتا ہے attribute required name and value اب جب بھی attribute pass کرتے ہیں تو ہمیں name اور value دینی پڑتی ہے یہ attribute دینے کا ایک خاص طریقہ ہے جو html میں بتایا گیا تو ہمیں ہمیشہ attribute اسی طرح سے دینا where they can go آپ کو مکمل html سیخنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے سارے tags html میں available ہیں آپ کے لیے جس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر what they can do کہ وہ tags کرتے کیا ہیں ان کا behavior کیا اگر میں h1 لگاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے text کو بڑا کر دکھا دیتا ہے اگر میں b ka tag لگاتا ہوں وہ bold کر دکھا دیتا ہے and where they can go اور کہ تک limit جا سکتی ہے تو یہ اگر آپ کو باتیں پتا چل جائیں تو بقول ان کے book writer کے یہ پوری html آپ پھر اس کا مطلب ہے سیکھ چکے ہوں آج تو اب ذرا سا آپ کے comments کو بھی دیکھ لیتا ہوں simplest html structure کی کی requirement ہے sir simplest تو سب سے وہ ہی جو میں hello world میں بنا دیا تھا وہ ہی سب سے simplest تھا and میں google meet کا brief intro دے دیں sir outline with project بتا دیں اچھا course کی complete outline میں live session کے ختم ہونے کے بعد comment میں paste کر دوں گا تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس facebook page پر scroll کریں گا تو نیچے آپ کو post نظر آ جائے گی جس میں ساری details موجود ہیں course outline document ہے اس میں each and everything جو ہم cover کرنے لگے ہیں وہ اس کے اندر بتایا گیا آچھا google meet کا brief introduction ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا email میرے پاس موجود ہے جو لوگ اس course میں enroll کر چکے ہیں فیس پے کر چکے ہیں ان سب کی email میرے پاس موجود ہے تو میں وہ ساری سکرین شیئر کر کے آپ دکھا رہا ہوں گا اس میں لیکن یہاں سے تھوڑا مختلف ایسے ہے کہ اس میں آپ اپنا مائک unmute کر کے بول بھی سکتے ہیں آپ اپنا camera open کر کے جیسے میرا فیس آرہے اسی طرح آپ کا بھی فیس دیکھ رہا گے جیسے میرا فیس دیکھ رہے ٹھیک ہے فیس بک میں unfortunately یہ والا فیچ ابھی تک نہیں ہے کہ جو ہے اتنے سارے اصل میں فیچ تو ہے لیکن مجھے limit سے اس کے اندر کہ 6-7 یا 8 لوگ سے زیادہ مجھے allow نہیں کرے گا تو اس لیے میں نے کہا پھر مناسب ہی ہے کسی کو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا انٹر فیس ہوتا ہے جس میں آپ drag and drop کے ذریعے پوری ویب سائٹ تیار کر سکتے سب سے تیار تیار ہوتا ہے اس کے بہت سارے پروز اور بک میں ایک جگہ اور بھئی بار ڈسکس ہوئی بھی ہے اس کے پروز اور باقاعدہ ڈسکس ہوئے ہیں جب وہاں پہ پہنچیں گے تو بار ڈسکس کریں گے جو پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ ھٹی مل کے کوڈ کے ذریعہ ہی ہوتی ہے سی ایم ایس کے دوسرے پرپسز ہیں سی ایم ایس میں کیا ہوتا ہے ویب سائٹ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے جو سمال بزنس ہیں بلکل جو افورڈ نہیں کر سکتے ایک سافٹویر ڈیویلپر کو ہائر کرنا وہ پھر کیا کرتے ہیں سی ایم ایس اس کورس میں کور نہیں کر رہا ہوں کیونکہ فری لانس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایک دو چیز تو ہے نہیں کہ میں آپ بتا کے جلدی سے وہ کر لوں لیکن ایک چیز ضرور ہے کچھ دنوں میں میرا ایک ویبینار ہونے والا ہے این ای ڈی میں اب اب آن لائن اس کو لائیو سٹری میں کریں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا لائیو سٹری میں چیزیں ڈسکس ہوں گی تو اس میں کوشش کروں گا کہ چیزیں ساری ڈسکس ہو جائیں اس کورس میں یہ چیز فیل ہم نے انکلوڈ نہیں کی ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے پھر کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر سٹوڈنس اگر ریکویسٹ کریں گے سر ہم ایک سیشن فری لانس کبھی چاہیے تو ہم تھوڑا سا ایک سٹینٹ کر لیں گے اس بارٹ یہ میری ایک سپلٹیز ہیں فیل تو فری لانس ہی کی ہے جب نہیں کی کبھی بھی سر سی ایمیس میں کوڈنگ نہیں کرتے صرف کٹ پیسٹ ہوتا ہے پیارے دوست وہ سی ایمیس میں آپ جب بٹن پریس کرتے ہیں کہ بھائی اس ٹیکس کو بولڈ کر دو تو بیگراؤنڈ میں code generate کر رہا ہوتا تو ultimately ہوتا تو ھتی ایمیل ہی ہے وہ ھتی ایمیل ہی دیتا ہے تو لیکن اس میں ہوتا یہ کہ جلدی ویب سائٹ تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کا ڈاؤن سائی ہوتا ہے جو ایش ٹی ایمیل آپ کو ملتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو humanly edit کیا جا سکے تو اس وجہ سے professional development میں cms وغیرہ کو وائیڈ کیا جاتا ہے خاص طور پر web applications جو cms کے اوپر نہیں بنائی جاتی عام طور پر اس کے لیے front end کے بہت سارے framework ہیں جو react جیسے ہے وہ انشاءالللہ پڑھیں گے ابھی to html basic پڑھیں پھر انشاءاللہ ہم react اور server اور database پڑھیں گے تو اس point پہ آپ جائے پتا چلے گا کہ اچھ ہے cms پہ چیز بہت ساری ایسی ہیں جو possible بھی نہیں بہت ساری جو cms پر جب بنا رہے ہوتا بہت ساری جگہ پر legal advice نہیں ہوگی آپ کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ freelancing کے بارے میں آپ بتاؤں دنیا کا مشکل ترین جو کام ہے وہ ان میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں سب چیزیں آپ خود کر رہے ہوتے ہیں سافت ویڈیویلپمنٹ تو کری رہے ہوتے ہیں ساتھ میں financial dealing marketing customer سے بات کرنا communication documentation بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی ایک چیز میں لیک کرتے ہیں تو فری لانسنگ میں فیل ہو سکتے ہیں تو جس اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے میں جواب تو اس کا دے دوں گا لیکن فری سیکھنے چیز ہوپفولی میں کوئی ایک کورس بھی چھوٹا موٹا سٹارٹ کروں جس میں فری لانسنگ سکھاؤں کے اور فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارم اس میں کام کیا کیسے جاتا ہے لگ جاتا میرے پلان میں ہے کوئی اس طرح کا کورس بھی ہم ایک الگ س کر سکتے ہیں کوئی تین چار کلاسز کا ورکش ٹائپ کا کچھ کر سکتے آ آ آ آفٹر دس کورس آف کورس پروجیکٹ بی میک اچھا ارفان بشیر پوچھرہ ہے کیا پروجیکٹ سم یا پہ بنائیں ہم انشاءاللہ یہ پہ ایک online shop بنائیں گے as a final project میں نہیں بناؤں گے آپ بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹاسک آپ دیے جائیں گے وہ آپ کر رہے ہوں گے پیارے دوست فری لانس کورس تو میں سٹارٹ کر دوں گا لیکن فری لانس میں میں آپ کریں گے کیا دیکھیں فری لانس کے کورس میں آپ کو انٹر فیس سکھاؤں گا یہ انٹر فیس ہے فائیور کا یہ انٹر فیس ہے اپورک کا یہاں پہ جا کے بیڈنگ ہوتی ہے بیڈنگ میں کیسے الفاظ استعمال کرنا ہے کسٹمر سے بات کرنی ہے ٹائم پہ کسٹر ویب سائٹ بنانا آپ کو آجائے پہ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ سکورس میں انرول ہو جائیں اگر آپ ابھی تک نہیں ہوئے تو سب سے پہلے تو سکورس میں انرول ہو جائیں تاکہ آپ کے پاس ایک ایسی skill جو آپ بیچ سکیں جو سیل کر سکیں آپ جائیں فری میں لوگ ہیئر ڈریسنگ بھی کرتا ہیں ضروری نہیں کہ آپ فری لانس ویب ڈیویلیپ منٹ ہی ٹھیک ہے جو جتنے بھی موویز بنتی ہیں اس میں جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں سارے فری لانس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو ایک پروجیکٹ دی جائے گا وہ کرنا ہے کوئی پرمنٹ ایمپلائیمنٹ نہیں ہے کام کرو اپنے پیسے پکڑو اور بس ختم آپ ک پیسے میرا لڑے اور اتنے پیسے میں آپ نے پچاس دیں گے آپ یہ کیس آپ لڑے تو وہ پورا کیس اس نے پجازار میپ لڑنا ہے تو وہ بھی فریلانسر ہوتا ہے تو فریلانسنگ میں آپ کوئی سکل تو آنی چاہیے پہلے سب سے پہلے صرف آپ اگر فائیور کے ایکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ ہوگا کیا اس سے تو اتنی دیر تک بیٹھا ہوں اور مجھے سے کچھ ہو مجھ سے جب وہ پوچھے گا آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی آپ مجھ وہ دکھائے ہیں تو میں بولوں میں کوئی ویب سائٹ ہی نہیں بنائی تو وہ کہے گا بس کی سمجھ میں آئی جی آپ کو کتنا ہوتا یہی آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں جیسے فوٹ پانڈ ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے اس میں جاتے ہیں آرڈر کرتے ہیں آپ آرڈر ریشی ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس میں چیزیں جا کے سریف ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی ایک فل فلیش اپلیکیشن بنانا آپ کو سکھائی جائے گی اس کورس کے بوری طور پہ آپ فائیور پہ اور اپورک پہ جا کے اپنا ایک آن بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں ویب سائٹ بنانا جانتا ہوں اور جس کو بھی ویب سائٹ بنانی ہو مجھے بتا دیں میں بنا دیتا ہوں اتنے پیسہوں کو بنا دیتا ہوں اچھا کے طور پہ ارلی مارننگ کسی جگہ پہ جا کے جواب کرنی ہیں تو وہ خواتین کیلئے عام طور پہ possible نہیں ہوتا کیونکہ گھر کی بہت ساری ذمہ داری ہیں خواتین کی اوپر ہوتی ہیں تو یا کوئی بھی دوسرا ایک ہزار وجہ ہو سکتی ہے ہمارے پر ٹرانسپورٹ اچھی تو کیا کریں اچھا پھر ظاہر ہے زیادہ دور جانا سم ٹائم possible نہیں ہوتا تو یہ ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فری لانسنگ جو ہے وہ خواتین کیلئے اس سے بیسٹ کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی کیونکہ فری لانسنگ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا کہیں جانا نہیں ہوتا کرنا تو بہت کچھ ہوتا ہے یہ غلط ہو لیا ہم مہنط تو بہت کرتی ہوتی ہے لیکن کہیں جانا نہیں ہوتا آپ اپنے گھر میں بائٹ کے جیسے میں لیپ ٹوپ اپنے سامنے رکھا تھا اسی لیپ ٹوپ پر بائٹ میں میں مذہر سے فریلانس کرتا رہتا ہوں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ کے پاس ایک لیپ ٹوپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اسی سے سارا کچھ کر سکتے ہیں پیسے آن لائن آپ کو ٹراسفر ہو جاتے ہیں بلکہ اب تو جو 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 آ رہی ہیں ایون کراچی جو کمپنیز ہیں ان کا بھی بہت خرچہ بچ رہا ہے اس کے اندر آچھا تو آپ کو اس کورس میں انرول کرنے کی لئے سمپلی ایزی پیسہ کے ذریعے فیس پے کرنی ہے اور آپ اس کورس میں انرول ہو جائیں گے آپ جو فیس بک پیج جس پر لائیف سیشن ہو رہا اس کے آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے میرا وات سیپ کا نمبر مینشن ہو ہو ہے میں آپ بتا بھی دیتا کورس میں فوری طور پہ انرول ہو سکتے ہیں آج ہی ہماری پہلی کلاس تھی میں نے دیسائی کیا کہ پبلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چاہے جائے کہ یہ بندہ پتا چل جائے کہ کلاس کس طرح سے چل رہی ہو گی کیا اس میں کانٹ ہو رہا ہو گا ہم نے بک دیکھ لی ہم نے ہیلو پیسہ کے ذریعہ پے کریں گے اور وہ پے کرنے کے بعد آپ کیا ہوں گے اس کو روائی ہو جائیں گے آپ بلکہ جو نیکس ہماری کلاس ہوگی اس سے پہلے پہلے آپ اس میں انرول کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی میں اس پوائنٹ پہ کیونکہ اگلا جو ٹی آرہ ہے وہ دس مائی کو آرہ ہے ٹیوز ڈی لیکن ہم یہ دس مائی کو نہیں کریں گے ہم یہ سیونٹین مائی سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے مجھے کیونکہ یہ والا جو کمنگ ویک ہے اس میں میری کچھ ایسی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے میں کمنگ ویک میں سٹارٹ نہیں کر پا رہا ہوں تو ہم سیونٹین مائی سے ہم پہلی کلاس سٹارٹ کریں گے تو آپ اس سے پہلے پہلے اگر آپ فیس پی کر کے انرول ہونے چاہتے ہیں میں واتس اپ کا نمبر یہاں پہ بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا یہاں پہ ڈسپلے کروں واتس اپ یہ واتس اپ کنمبر یہاں پہ ڈسپلے ہوگیا اس سکرین پہ تو اس نمبر پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس کوششن ہیں تو وہ آپ مجھ سے اس نمبر پہ کال کر کے یا میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کومنٹ میں اگر ہمارے پاس آخری کے آٹھ دس منٹ بچیں تو کوئی بھی اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کے مطالب یا کسی بھی چیز کے مطالب تو کومنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے سوال اگر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اچھا یہ ایک دوست پوچھ رہے ہے what is the difference between software and website اچھا software in general ہر computer میں چلنے والی ہر چیز software in general اچھا کچھ software game بھی software کچھ software video player VLC player is also software کچھ software jose skype video calling کے software اسی طریقے سے website بھی software کی ایک قسم ہے ٹھیک تو یہ دونوں میں difference نہیں ہے actually software is a bigger umbrella اور website اس umbrella کے نیچے اس کا ایک سب part سر میں enroll ہوں friend کو بتاؤں گا جی بالکل friend کو بتا دیں اور اس class کو بھی شیئر کر سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ تا کہ وہ دیکھ کر وہ بھی ان roll ہو نا چاہے تو وہ جائیں کیونکہ جب آپ اس بندہ پیسے earn کرتا ہے کوئی حلال پیسے کماتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ حلال پیسے کمانا بھی ایک باب ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کا بینفیٹ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس سینس میں کہ وہ ایک بندہ جو پیسے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے آپ کے بتانے کی وجہ سے تو اس کو آپ کو سواب ملے گا سر ایٹم ٹیکس ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں ویب سائٹ ڈیویلپنٹ جی بالکل جو بھی آپ کا فیوریٹ ٹیکس ایڈیٹر کریں پیارے دوست اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی کلاس کے دوران تو آپ کے باز ہمیشہ یہ option ہوگا کہ آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں پرسنلی کانٹیکٹ کے آپ مجھ سے سکتے ہیں تو میں اپنے سکول کے زمانے سے بھ بلکہ اس سے بھی پہلے سے کیا کہتے ہیں ٹیچنگ کر رہوں تو مجھے ٹیچنگ کا کافی ایکس پیرینس ہے تو میں آپ سے بات کروں گا آپ سے سوالات پوچھوں گا کہ آیا کہ پرابلم ہے کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آرہا تو اس پرابلم کو ڈائیگنوز کر کے پھر اس کا حل سلاش کرنے کی کوشش کرنے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں کیونکہ باقی جو لوگ کلاس میں موجود ہیں وہ بھی تو انسان ہیں وہ بھی آپ کی دو لائف سیشن کے کومنٹ میں وات سپ کے گروپ کا لنک ڈال دوں گا اور آپ جو یہ نمبر آپ کی سکرین پہ آرہا ہے آپ اس پہ جب سوال کریں تو آپ کو بیٹر ہیلپ ملے گی ٹھیک جی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی اگلی گلاس میں بائی یہ ویڈیو یہی پہ رہے گی سیو رہے گی فیس بک پہ اسی جگہ پہ یہ ویڈیو سیو رہے گی اور میں اس کو یوٹیوب بغیر پہ اپلوڈ کر دوں گا تو کوئی ایسی ٹینشن کی بات چالیں پھر ملیں گے